پرکور لکھے گئے خط میں سکھ رہنما پر دشت کردی کا الزام لگایا تھا جہانزیب علی ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید جانیں گے جہانزیب آگاہ کیجئے گا اس پاروی جو عدالت پر طلب کیا گیا ہے دیکھیں نیو یارک میں مینہیٹن کی یہ ایک مقامی عدالت ہے جس نے بھارتی سفیر کو طلب کیا گیا ہے بھارتی سفیر نے جن کا نام صندیج چکروتی ہے انہوں نے ایک سکھ رہنما کے خلاف ایک توہین آمیز خط لکھا تھا امریکی سینیٹر کو اور انہوں نے اس خط میں یہ الزام لگایا تھا کہ یہ جو ایک سکھ رہنما ہیں یہ درشت گرد ہے اور شدد پسند ہونے کے ان پر الزام لگایا تھا جس پر بھارت میں جو بھارتی سکھ ہے جو اس وقت امریکہ میں مقیمہ ان کی طرف سے رہنما کی طرف سے ان کے خلاف سے دیفیمیشن کا ایک کیس دائر کیا گیا ہے جس پر ان کو طلب کیا گیا ہے اور یہ سارا معاملہ جو ہے ایک ٹوئنٹی ٹوئنٹی ریفرینڈم کی کمپین جو چل رہی ہے ایک انڈین بھارتی پنجاب میں جو ہے ایک ریفرینڈم کرانا چاہ رہے ہیں اس ایک اور اسی سلسلے کے اکڑی ہے کہ یہ اس طرح کے جو معاملات اور اس طرح کے خطوط لکھے جا رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکس فار جسٹس کے رہنما گرپتون سنگھ اور ان سے جانیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہیں گے بتائے گا کہ یہ جو سرطیال ہوئی ہے بھارتی سفیر کو امریکہ دالت نے طلب کیا ہے اور آپ نے کیس سے یہ داخل کیا ہے بتائے گا اس بارے میں کچھ سی اس دا جو background ہے that happened in November 1984 the Sikh genocide so the Connecticut state has passed a legislation انہ نے اک کانون بنا دیتا ہے اک بل پات کر دیتا ہے کہ ہر November اکنون they will be commemorating that day as a Sikh genocide remembrance day and the commemoration was supposed to happen on November 10th اور جو اندین کانسلر جنرل نیو یورک دا سندیب چھا پرورتی he has started writing those letters to the senators who sponsored that bill the legislation in the Connecticut stating that the Indian community the Sikh community most of the Sikh community belongs to India and they are happy with India that's what he's saying but there are only handful of Sikh terrorists this is the word he has used radicals and terrorists that they want to break up India and this is their agenda to defame India and there is no genocide that has happened this is the Sikh community and their actions in the past that brought up those violence against the Sikhs so based on these allegations which he has written the open letter to the senators in the Connecticut who spearheaded this legislation campaign in Connecticut to get this bill passed for commemorating 1984 Sikh genocide he filed a defamation case against the Indian council journal of Sikh community and the Indian community and the Indian community چکروتی نے امریکی سینیٹر کو لکھے گئے خط میں سکرینوہ پر دشت کردی کا الزام لگایا تھا جہانزیب علی ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید جانیں گے جہانزیب آگاہ کیجئے کہ اس پار بھی جو عدالت پر طلب کیا گیا ہے دیکھیں نیو یورک میں مینہیٹن کی یہ ایک مقامی عدالت ہے جس نے بھارتی سفیر کو جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے بھارتی سفیر نے جو ہے جن کا نام سندیج چکروتی ہے انہوں نے ایک سکرینوہ کے خلاف جو ہے ایک پوہین آمیز خط لکھا تھا امریکی سینیٹر کو اور انہوں نے اس خط میں یہ الزام لگایا تھا کہ یہ جو ایک سکرینوہ ہیں یہ دشت گرد ہے اور شدد پسند ہونے کے ان پر الزام لگایا تھا جس پر جو ہے بھارت میں جو بھارتی سکر ہے جو اس پر امریکہ میں مقیمہ ان کی طرف سے اس رہنما کی طرف سے جو ہے ان کو جو ہے ان کے خلاف دیفیمیشن کا ایک دائر کیا گیا ہے جس پر ان کو طلب کیا گیا ہے اور یہ سارا معاملہ جو ہے ایک ٹوینٹی ٹوینٹی ریفرینڈم کی کنٹین جو چل رہی ہے ایک انڈین بھارتی پنجاب میں جو ہے ایک ریفرینڈم کرانا چاہ رہے ہیں سکھ اور اسی سلسلے کے اکڑی ہے کہ یہ اس طرح کے جو معاملات اور اس طرح کے خطوط لکھے جا رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سکس فار جسٹس کے رہنما گرپتون سنگھ اور ان سے جانیں گے کہ وہ اس بارے میں کہا کہیں گے بتائے گا کہ یہ جو سرطیال ہوئی ہے بھارتی سپیر کو امریکہ دالت نے طلب کیا ہے اور آپ نے کیس سے جو ہے یہ داخل کیا ہے بتائے گے اس بارے میں کچھ اس کے بعد جو جو بیک گرون ہے ایک چیزہاںگ سکتہ ہے کہ ہار نومبر اکنو وہ چیزہاں بہت کچھ میں ہمارے سکتہ ہے کہ ہار نومبر اکنو وہ سکتہ ہے جو سکتہ ہے جو سکتہ ہے جو سکتہ ہے اور وہ چیزہاں BUیڈا ہے ممممممممممممممم ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم کمپینین کنیٹکٹ تو گیٹ اس بل پیسٹ فر کمیموریٹنگ نائنٹین ایٹی فور سکھ جینوسائیڈ ہی فائلی ڈیفامیشن خیس اگنسٹ دی انڈیان کاؤنسل جنرل سندیب چکھروورتی انڈا نیو یورک ٹھیک ہے بہت شکریہ اے آوائی نیو سے بات کر رہے تھے سکھ فور جسٹس کے رہنما اور گرپت سنگ اور گرپت سنگھ اور گرپتہ کے سکھ فور جسٹس اسلام تنظیم نے بھارتی اس اپیر کے خلاف امریکہ دالے سے رجوع کیا بھارت میں سکھوں کی نسل کشی کے واقعات کے خلاف بھی توہین امیز بیان دیا گیا